ایودیا ویواد میں آج آخری بحث ہو رہی ہے اور اسی بحث کے دوران ہندو مہا سبھا نے ایک دستاویز پیش کیا اور اس دستاویز میں رام جنو بھومی کا نقشہ تھا اس نقشے کو پیش کرتے ہی مسلم پکش کے وقیل راجیو دھون نے اسے پھاڑ دیا راجیو دھون کے اس رویے پر چیف جسٹس نے ناراضگی جتائی چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ایسا ہی رہا تو وہ اٹھ کر چلے جائیں گے پھر یہی آخری سنوائی مان لی جائے گی اور اس کے بعد ہندو مہا سبھا نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے کوٹ کا اپمان ہوا ہو نیوز نیشن اب آپ کو دکھا رہا ہے وہ نقشہ جو کوٹ روم کے اندر جب ہرنگ چل لہی تھی تب پھاڑا گیا اور راجیو دھون نے وہ نقشہ پھاڑا تھا یہ ایکسکلوزیو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کوٹ کے اندر روم میں یہ پھاڑا گیا تھا لیکن اس کی فوٹو کاپی اپنے نکال لے کی کوشش کی ہے کہاں کہاں سے دوار ہے کہاں پر رام مندر ہونا ہے اور کہاں پر کیا کنسٹرکشن ہے یہ جو ہے کوٹ روم میں جو ہے پیش کیا گیا تھا اور اسی نقشے کو اترا سے راجیو دھون نے پھاڑا جب آپتی جتائیسی جی آئی نے سافتور پر کہا کہ یہ غلط ہے اس کے باوجود انہوں نے دوبارہ اس کو پھاڑنے کی کوشش کی اس کے ساتھ ایک کتاب بھی پیش کی گئی تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کوشلے بھون کوشلے بھون آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کوشلے پیلرز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ظاہر میں کسوتی پیلرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے سیتا رسوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پورا نقشہ جو تھا کافی ڈیٹیلڈ نقشہ جو ہے وہ بنائے گیا تھا اور کیا ایمپورٹنٹ ہے ذرا سمجھائیے گیا اس میں ہانس بیکر نے 1986 میں ایک ایوڈیا کتاب لکھے تھی اس میں انہوں نے ایوڈیا مہاتنو سے ریفرنس دیا ہے سیتا رسوئی اور سیتا کوپ کا ان دونوں ڈیریکشنز کے بیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ جو اگزاکٹ لوکیشن تھی برد پلیس وہ ان کے اور ان کے سیتا کوپ اور سیتا رسوئی کے بیچ میں آتی ہے تو اس ریفرنس سے جب نکالا جاتا ہے اگزاکٹ لوکیشن تو وہ اس ڈسپیوٹڈ سائٹ پر ہی اگزاکٹ لوکیشن تو راجی دھوان نے ایسا کیوں کیا کیوں فڑا کیا اس میں ایسی چیز تھی جو ان کو لگا کہ یہ فار دینا چاہیے یہ پرمسبل نہیں ہے یہ ان کے بیکوز ایس بیشن ایوڈنس سارے چیزیں جن پر بیشت ہے وہ پرمان ہم لوگ نے ساتھ میں اٹاچ کیے تھے ایک ہے ریپورٹ سید محمد کی دیتی 30 نویمبر 1858 اس ریپورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ پریویس لی جب یہاں پہ چبوترہ نیہنگ کے اٹاک کے بعد جب چبوترہ بنا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پریویس لی ہندوز ہیڈ بین ورشپنگ ایٹس پرٹیکلر سائٹ پر سینچریز اس کے بعد ٹائفن تھالر کی تیسٹیمنی ہے 1767 کی جس میں انہوں نے وہاں اندر کی ایک بیدی کا ریفرنس لیا ہے اس کے exact measurements دیئے ہوئے ہیں تیسرا plan ایوڈیا prepared by فرانسز بکانان in 1810 under the instructions of the British government انہوں نے تو اس میں ان کے plan میں جب ایوڈیا کی mapping کری تھی تو اسی جگہ کو جنمستان کی طور پر لکھا گیا یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جنمستان یہ بیچ میں جو یہ حصہ ہے جنمستان کا یہ حصہ جو ہے یہ وہ جنمستان ہے اچھا یہ یہ جو آپ نے circle سے بنایا ہوا ہے یہ وہ جنمستان ہے تو اس کو evidence کی طور پر آپ پیش کرنا چاہ رہے تھے آپ کی طرف سے پیش ہو ہندو ماں ہو بھی گیا تو کل ملا کر کے اس کا کتنا پرباہو پڑے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی News Nation نے آپ کو exclusive وہ نقشہ دکھایا ہے جو اندر court room میں پھاڑا گیا اور جس کے بعد لگاتار اب اس مددے پر چرچا چل لہی ہے ویڈیو جنالیس کمل کشور کے ساتھ سہید آمی روسائی نیوزیشن ڈلی